بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب علی میں ویہاڑی سے حجی زفر علیہ کر رہا ہوں جناب عمران خان صاحب کی خدمت میں قومی مسائل کے بارے میں کچھ حرد کرنا چاہتا ہوں قوم کے مسائل تو بے شمار ہیں لیکن میں چند ایک مسائل کا حل آسان حل اور سستہ حل جو جلدی ہو سکتا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے انیس سو نوے میں سب سے پہلے ویہاڑی سے امینے کا الیکشن بطور ازاد امیدوار لڑا تھا اس کے بعد انیس سو ستانوے میں پھر دو ہزار تیرہ میں اس کے بعد دو ہزار چور اٹھارہ میں امینے کا بطور ازاد میدوار الیکشن لڑا تھا میرا منشور تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کامیاب فرمائے تو میں اسمبلی میں جا کر پوری پارلیمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کو بنے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن قوم کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں میری سوچ یہ ہے کہ میری قوم دنیا کی عظیم ترین قوم ہے اور میرا ملک سونے کی چڑیا ہے لیکن ہمارے ملک کے حکمران جو آئے اللہ ما شاء اللہ انہوں نے ملک اور قوم کا بڑا غرق کیا جس کی وجہ سے میں نے ساری پارلیمنٹ سے یہ کہنا تھا کہ بھئی آپ لوگ ہی ستر سال سے اس ملک پاکستان پر حکومت کر رہے ہو اور ملک ترقی کی بجائے تنزل کی طرف جا رہا ہے اس لیے میربانی کریں کہ آپ بھی ایم اینے ہیں اور میں بھی ایم اینے ہوں ایک نے ہی وزیر اعظم بننا ہے نا تو آپ چند مہینوں کے لیے مجھے وزیر اعظم بنائیں صرف شہ ماہ کے لیے میں ان شہ ماہ میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا قوم کے سارے مسائل انشاءاللہ حل کروں گا کیونکہ حل ہو سکتے ہیں اگر انسان میں لیڈر میں قائد میں کوئی صلاحیت ہو حمت ہو جرت ہو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں یہ مسائل حل نہ کر سکوں تو مجھے جو مرضی سزا دی جائے کیونکہ جو قوم کا لیڈر قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے وہ دراصل قوم کا غدار ہوتا ہے اور غدار قوم کی سزا پوری دنیا میں سزا موت ہوتی ہے میں نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میں قوم کے مسائل حل نہ کر سکوں چھ ماہ میں قوم دروازے کھلے چھوڑ کر نہ سوئے اور قوم کے تمام دکھ دور نہ ہو تو اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور سزا کے لیے بھی تیار ہوں تو اس لیے میں آج بھی وہی درد رکھتا ہوں میرا الیکشن لڑنے کا یہی پروگرام تھا چھوڑ یعنی چار دفعہ جو میں نے الیکشن لڑا ہے میں قوم کو یہی سمجھاتا رہا رات دن تحریری طور پر بھی میں نے کم کم سو سے زیادہ پمفلٹ کے ذریعے اور دور ٹو دور مین ٹو مین فیس ٹو فیس گھر گھر جا کر ایک ایک گاؤں میں جا کر پیدل جا کر سائیکل پہ جا کر قوم کو سمجھایا لیکن قوم کی کچھ ترجیحات الگ تھی وہ قوم کی مرضی میں نے اپنا فرض نبھایا اور میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکا اب میں عمران خان صاحب جو قوم کی امید ہیں ایک مخلص لیڈر ہیں ندر اور بے باک ہیں کابل آدمی ہیں اہل علم ہیں ساری دنیا گھومے ہوئے ہیں اور قوم کا درد رکھتے ہیں بے شک ان کو ایک سال ہو گیا لیکن قوم کے مسائل حل نہیں ہوئے بڑے بڑے مسائل تو انہوں نے حل کیے ہیں کامیابیاں بھی حاصل کیے ہیں مسائل کے طور پر انڈیا کے ساتھ فتح کا مسئلہ ہے اس کو ناک چنے چپوائے لیکن قوم کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے اس لیے قوم بڑی پریشان ہے تو میں ان کے سامنے کچھ مسائل کا حل بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے ملاقات ہو جائے اور ان کو زبانی آمنی صاحب نے بیٹھ کر اپنے مسائل پیش کر سکتا ہوں بہت شکریہ بڑی میرمانی